نمستے دوستو منڈاکشان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں عوید پرکاس آئیں آپ دیکھ رہے ہیں منڈاکشان یوٹیوب چینل دوستو آج نرمے کی ٹرالی بھر رہے ہیں اور یہ نیتیس ہے جو نرمہ بٹھل کے اندر ڈال رہا ہے اور اس طرق یوگے سے ٹرالی کے اندر ہے یہ بٹھل دیکھو اس طرح سے آگے نرمہ لے جا رہا ہے تو یہ دو ٹرالی بھریں گے آج نرمے کی یہ کی ہے تو دیر رات ہو جائے گی کل اس کو گورنمنٹ کو تلائیں گے دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سٹریٹ میں ملتا ہے تو ابھی کچھ لے برانی باقی ہے اور ہم کر کے بھی لگیں گے ان دونوں ٹرالیوں کو رہا تک ہم بردیں گے اور صبح ہنمانگرڈ دانمنڈی کے اندر لے کر جائیں گے تو دوستو رات ساڑھے دس بجے تک ہم نے دونوں ٹرالی ہے نرمے کی بردی ہے ایک یہ رہی اور دوسری یہ رہی اور باقی میرا نرمہ ہے یہ رہا یہ میرا فشک چگائی کا ایک سو پانچ کنٹل نرمہ تھا سبیس بگوں کے اندر تو یہ لگ بگ پچیسے کنٹل نرمہ رہ گیا ہے اور ان دونوں ٹرالیوں کے اندر اس میں کچھ زیادہ ہے اور اس ٹرالی میں اس سے تھوڑا کم ہے تو اسی کنٹل نرمہ ہم آز دو ٹرالیوں کے اندر لے کر انمانگرڈ کے اندر جا رہے ہیں دوستو جا رہے ہیں دوستو جا رہے ہیں دوستو جا رہے ہیں دوستو موسیقی ریلی اس رالی میں دوستو اتنا نرمہ بچ گیا ہے وہ اس رالی کے اندرہ اب ڈالیں گے تو چالیس کنٹل گورنمنٹ کو آج ہم نے تولا دیا ہے تو دوستو ہماری آج دوسری رالی ریلی کر رہی ہے ایک رالی ہم نے قلتا دی تھی گورنمنٹ کو اور آج یہ دوسری رالی ہے اس کا موسٹر آئی ہے گیارہ پوائنٹ نو اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ میل ہے اس کے سب یہ پوٹن ہے جو اس طرح سے اندر جا رہا ہے بے کیمرے سے دکھاتا ہوں میں آپ کو اس پائپ سے ہوتے ہوئے وہ دیکھئے وہاں پر جا رہا ہے اندر تو وہاں پر مشینیں لگی ہوئی ہے جو اس کا پوٹن کا ریسہ ہے جو لگ ہو جاتا ہے بیج الگ نکل جاتا ہے پھر تیل نکلتا ہے اس طرح سے اس مشین کو کام کر رہی ہے اندر دوستو میں نے سی سی ای کو دو ٹرالی ہے نا جو نرمے کے نا بیش دی ہے ہماری راجستان کے اندر سمرتن ملیہ کا ریٹ ہے نرمے کا ستا ان سو پچیس روپے آٹھ موشچر پر اور بارہ موشچر پر آپ یہ جو لیسٹ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں جتنا پرسنٹ موشچر آتا ہے اس پرسنٹ سے ریٹ لگتا ہے جتنی نمی ہو اس سے حساب سے ریٹ مل والے سی شئی والے لگا دیتی ہیں دوستو جو میری بارہ تاریک والی ٹرالی ہے اس کا موشچر آیا تھا گیارہ پرسنٹ تو اس حساب سے وہ میری ٹرالی ہے نا چاریس کونٹل نرمہ میں نے شی شئی کو تولایا بارہ تاریک کو اور وہ پیچ پن سو تری پن روپے کے حساب سے اس دن بگ گیا تھا اور دوسرے دن ہے نا میں نے جو ٹرالی بیچی اس کا موشچر آیا تھا گیارہ پوائنٹ نو اور وہ چھتیس کونٹل اور اسی کلو نرمہ تھا وہ اس کا بھاو لگا تھا میرے پیچ پن سو ایک روپے جو آپ اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں آٹھ گیارہ پوائنٹ نو کا پیچ پن سو ایک روپے کے حساب سے تو جتنی نمی ہو تیوشی صاحب سے ہے نا وہ ریٹ لگتا ہے تو دوستو آج لگ بگ پچیس تاریک ہو گئی ہے پچیس اکٹور دوزار بیس تو لگ بگ بارہ تیرہ دن ہو گئی ہے ابھی تک سی سی ای سے کوئی بھی مجھے پیمت نہیں آئی ہے اور میل کے اندر رہنا گڑوڑی بھی بہت ہو رہی ہے اسے کیا کرتے ہیں کہ میل کے اندر ٹرالی کو لے کر جاتی ہیں تو وہ موشچر لگا دیکھنے والی مشین ہے اس میں دو سلائیے سے ہوتی ہیں وہ اس کے لڑوں کے اندر سنرمے کے اندر ڈالتے ہیں تو اس میں وہ مشین بتاتی ہے کہ اس کا موشچر کتنا ہے تو وہ کیا ہے کہ چار بار مشین لگاتے ہیں چار بار رہنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چار بار رہنا آپ اپنے موبائل میں رہنا جیسے گیارہ پوائنٹ نو آ گیا دس پوائنٹ آٹھ آ گیا بارہ آ گیا چودہ آ گیا تو اس پر چار بار لگاتے ہیں تو چیاروں بار رہنا آپ اپنے موبائل کے اندر رہنا نوٹ کر لیجئے ان کو پلس کرتے جائیے تو پلس کرنے کے بعد چار بار چیکیا ہے تو چار سے بھاگ دے دیجئے اگر پانچ بار چیکیا ہے تو پانچ سے بھاگ دیجئے اس کا پرسنٹ آ جائے گا اس حساب سے آپ جو یہ سیڈ میں لسٹ دیکھ رہے ہیں اس لسٹ اس کے حساب سے آپ اپنا بھاو ہے پتہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا موشچ رہا ہے اور کیا بھاو ہمارا اس نرمی کا لگے گا تو وہ گڑھ بڑی یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھاو ہے نا پھر آپ کا جیسے کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ کا بھاو آیا ہے تو دس کا جو ریٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کا موشچ رہے نا وہ ہمیں نا ساڑے نو کر دیں گے یا نو کر دیں گے تو کیا کہ اس سے بہت تھوڑا زیادہ جائے گا تو وہ آپ کو بولیں گی کہ ایک کلو کارٹ لگے گا آدھا کلو کارٹ لگے گا تو وہ آدھا کلو یا ایک کلو کارٹ کارٹ لیتے ہیں اور گڑھ بڑی یہ کرتے ہیں کہ درمکانٹا ہے نا اس پر تول کرواتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر آدھا کلو یا ایک کارٹ وہاں پر کارٹ لیتے ہیں اور جو دکان کے جو مزدور جاتے ہیں پلی اور باٹ سے جو نرما کو تولتے ہیں وہ ایک پھر درمکانٹے کا تول ایک ہمیں نہیں دکھاتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ درمکانٹے کے تول ایک اس سے ایک اس کا بزن ایک زیادہ بیٹھتا ہے درمکانٹے پر جیسے ہماری ٹرالی ہوئی پلی سے جو کارٹا ہے اس سے ہم نے چالیس کنٹل ہوا تو درمکانٹے پر ہم تولائیں گے نا تو ہمارا ٹرالی کا بزن ہے نا وہ لگ بگ چالیس کنٹل اور پچیس کلو ہوگا تو وہ پچیس کلو وہاں سے ان کے پاس مل والوں کے پاس زیادہ چلا جاتا ہے اور اوپر سے ایک کلو یادہ کلو وہ کارٹ بھی کارٹ لیتے ہیں جیسے درمکانٹے سے بھی ہوتی ہے کئی بار کئی بار وہ دکان کے مزدور ہوتے ہیں آتے ہیں وہ کارٹ کرتے ہیں تو سیدھی درمکانٹے سے ہوتی ہے تو بھی آدھا کلو یا کئی کسانوں سے کئی کلو کارٹ کارٹتے ہیں وہ نیجائز ہے اس کے لیے سبھی کسانوں سے مجھے آج اوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مدے کو ضرور اٹھائیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جسے اور کسان بھی جاگ روک ہو تو وہاں پر آپ اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں آپ درمکانٹے پر اپنی ٹرالی اینا وہ تلواتی ہیں تو اس کا انا پیسہ اینا درمکانٹے کا وہ بھی کسان کا نہیں لگتا ہے وہ پاری کا ہی لگتا ہے چاہے وہ چاڑیس روپیہ ہو یا پچاس روپیہ ہو درمکانٹے کا اور وہاں پر آپ اپنی پرچی ضرور دیکھیں اچھی طرح سے کانٹے کے اندر جا کر اور اپنا صحیح بھاو ہے نا وہ بھی آپ دیکھ رہیں جتنا موستر آیا ہے جیسے پانچ بار آپ کا موستر چیک ہوا ہے تو پانچ کو پلس کر کے اور اس کو پانچ سے بھاگ دے دیجئے اگر چھے بار آپ کا موستر چیک ہوتا ہے تو چھے بار ان کو موبائل کے اندر کے کلکولیکٹر کا اندر لکھ لیجئے اور ان کو پلس کر لیجئے پھر ان کو چھے سے بھاگ دیجئے اس طرح سے موستر کے انا پرسنٹیج انا وہ نکل جائے گی تو کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو یہی پرینڈ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں نے سیسے کو چھنٹر کنٹل اور اسی کلو نرمہ انا وہ تلا دیا ہے اور ابھی تک انا میرے پیمنٹ نہیں آئی ہے لگ بھگ تیرہ دن ہو چکی ہیں آپ کی بھی کسی کی پیمنٹ آئی ہے تو آپ مجھے جرور کومنٹ کر بتائیں میں ایک ہی نام سے انا دو ٹرالی لے گیا تھا اسی لیے مجھے دو دن لگے ایک پہلے دن ٹرالی تلی اور ایک دوسرے دن ایک بارہ تاریخ اور ایک تیرہ تاریخ ٹرالی تلی تھی اور میں نے گرداؤری ہمارے یہاں پر مل نہیں رہی تھی تو میں نے جمع مندی پر اس ٹائم لے کر گیا تھا اور جو یہاں پر ہمارے راجستان کہ میں انمانگڑ جی لے کے منڈا گام سے بلوم کرتا ہوں تو انمانگڑ کے اندر دن منڈیاں ان کے اندر بول رہے ہیں کہ اٹھارا تاریخ سے ٹھینکا گئی ہے دوستو تو اٹھارا تاریخ اٹھارا اکٹور سے پہلے جس نے شیشیای کو نرمہ تلائے اس کے لیے گرداؤری کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے انا گرداؤری ابھی تک انا لگائی نہیں ہے تو بہت سارے سے کسان ہیں جن کی بینا گرداؤری انا پہ مٹا رہی ہے جمع منڈی پر تو میں نے اپنے ایک تو پھوٹو لگائی تھی پاسپورٹ سائز ایک جو اون لائن ایمیتر سے جو جمع منڈی نکلتی ہے وہ جمع منڈی لگائی تھی اور ایک بینک کی کوپی اور ایک ادھارکارڈ چارٹ ڈوکومنٹ لگائی تھی دوستو چارٹ ڈوکومنٹ سے میں نے نرمہ شیشیای کو بیج دیا اس کے لیے کسی اپزبنڈی میں گیا پہلے وہاں پر انہوں نے ٹوکن دیا یہ چارٹ ڈوکومنٹ لگانے کے بعد پھر اینا میں دوسری اس میل کا نام آ گیا جس میل کے اندر مجھے لے کر جانا تھا تو بارہ تاری کو اس میل کا نام تھا تو میں نے میتل سیڈ سی میل اس میل کے اندر میں بارہ تاری کو نرمہ لے کر گیا سی سی ای کے پاس وہاں پر جا کر میرا نرمہ تل گیا اور تلتے وقت وہاں پر بھی اینا یہی شیم ڈوکومنٹ آنا ڈبل مانگے تھے تو میں نے وہاں پر وہ ڈوکومنٹ ڈبل دے دی ہے ابھی تک پیمٹ نہیں ہے یا آپ کی پیمٹ آئی ہے یا نہیں ہے یا آپ مجھے ضرور کومنٹ کر بتائیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ڈبلو کے اندر جائے جوان جائے کسان وندے ماترم